دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من شعطان و عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ بابا آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ بابا آپ کے تمام صغیرہ نبیرہ گناہوں کو معاف کر دے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو جتنے بھی میں نے وضائف بتائیں آپ لوگوں نے اس کو بہت لائک کیا بہت پسند کیا اور میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس اہمیت کو سمجھتے ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنا میرا مقصد تھا اللہ باب کے کرم سے وہ آپ لوگوں کے جو طریقوں سے یا سننے سے میرا پورا ہوتا جا رہا ہے تو اسی بات کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہیں باہم محبت کا ہے یعنی کہ اگر کسی سے آپ پیار کرتے ہو یا کسی سے آپ محبت کرتے ہو آپ دلی محبت کرتے ہو اس میں کوئی نجائز یا شرع کا شامل نہیں ہے لیکن جو سامنے والا جو مطلوب ہے وہ آپ کی قدر نہیں کرتا یا آپ کا احساس نہیں کرتا تو پھر یہ وظیفات کریں گے نمبر ایک یا تو آپ ایسا کریں کہ اس آیات کو کسی خوشبی کے اوپر دم کر کے تو اس کو طرفے کے دور پر بھیجو اگر وہ طرفہ لینا پسند کرتا ہے تب اور اگر گھر میں ہی ہے یا آپ کی فیملی میں ہی ہے یا کچھ شوہر یا میاں بیوی کا ایسا کوئی مثلا ہے جو آپ کو پریشانی کیا تھا یا محبت پیدا نہیں ہوتی تو پھر خوشبو کا استعمال کرو اور پھر اگر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے تو پھر کھانے پکے پر دم کر کے مٹھی چیز کے پر دم کر کے وہ اس کو کھلاو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دیوانہ ہو جائے گا اور بچین ہو جائے گا نمبر تین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بازو پر اپنے سیدھے بازو کے پر اس کو لکھ کر اور یہ مرد حضرات کے لیے ہیں بان لوگے اس آیات مبارکہ کو تو انشاءاللہ جس سے مقصد کے لیے آپ بان لوگے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا اب چوتھا اس کا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پودا ہے یا درخت ہے تو وہاں پر مطلب کہ ہوا بھی آتی ہے اور وہ ہلتا بھی ہے تو وہاں پر اس کو بان دو یا پھر جس طرف مطلوب کا گھر ہے یہ جس طرف مطلوب رہتا ہے یہ جس سندھ رہتا ہے مشرق مغرب شمال جمول جس بھی سندھ میں وہ رہتا ہے تو وہاں پر یہ بان دو تو وہ مطلوب دیوانہ وار بچین ہو کر آپ کے پاس بھوتا آئے گا اور پڑھنا کیا ہے انہیں یہاں سے لے کے ٹھیک ہے انہیں پوری آیات جو ہے وہ بتانے میں پھر آئے گا وزیفہ نمبر ہو جائے گا آپ بس یہاں سے سکرین سے آپ کو پتار لیجئے گا تو بہت آنی